یہ گردنیں ہیں یہ دیکھیں ایک گردن یہ پڑی ہوئی ہے ان کو بھی بگانا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ سارے ڈائیڈ یہ دیکھیں تھگی رہا ہے دول رہا ہے یہ دیکھیں اور یہ واق اس کے لیے فائدہ مند ہے یہ دیکھیں جتنا یہ السلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو مای یوٹیوب چینل ہمید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و حفیر سے ہوں گے کل تھوڑی سی طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے میں ویلاغ نہیں بنا سکا آج عزیز میں آپ کے پاس نئے ویلاغ کے ساتھ یہ دیکھیں صبح صبح ارلی مورننگ اب آپ کو پتہ جینی اس ایریے میں ہوتی ہے اس کیج کے اندر اور آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ شفائی ذات و خیاس شیال رکھنا ہے تو اب جینی اس چنجرے میں ہے تو اس چنجرے کو بھی لازمی بات ہے دیلی بیس کے شفائی ذات نہیں پڑتی ہے آج جو ہے سلیم بھائی نے کہا کہ جو ہے نا اس کو بالکل اچھے سے پروپر لی جو ہے نا دھو دیتے ہیں تو اس لیے جینی کو اندر بڑے کیج میں شفٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں اچھے سے اس کو صاف کر رہے ہیں اور اس کا کور بھی اتارا ہے فرنٹ کا دروازہ تاکہ بالکل ایک اچھے طریقے سے اس کی صفائی ہو جائے اس کے بعد جو ہے پھر دوسری درم جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب سلیم بھائی نے تھوڑا سا یہ فرش پہ نا وہ پوٹی کے چھوٹے موٹے نشان ہوتے ہیں سوسو کے نشان ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ پروپر لی دیکھنی پڑھیں تو اس لیے صفائی کا لازمی شعبت جو میں ڈیلی آپ کو بتاتا ہوں چاہے بڑے جانوروں کے کیجز کی صفائی ہے پانی کی صفائی ہے چاہے یہ ہے جینی کی جینی کے کیج کی صفائی اچھے سے کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آگئے ہیں اس طرف یہ دیکھیں جیسا کہ آپ کو پتہ گرمی ہے یہ دیکھیں اب سلیم بھائی جو ہے نا الکا الکا ان کو بھی پانی مار دیں گے تاکہ جو ہے نا ان کی باڈی کا ٹمپریچر اچھا ہو جائے کیونکہ گوشت تھا تھا کہ آپ کو پتہ ان کی باڈی ویسے بھی زیادہ ہماری نسبت بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے اور ساتھ کے ساتھ اس کیج کی صفائی بھی ہو رہی ہے اور ہلکہ ہلکہ سے ان کی باڈی پر سلیم بھائی پانی بھی مار رہے ہیں بیچا کے جانور بھی ذرا نہا لیں گے اور جو ہے کہ جس کی اچھے سے صفائی بھی ہو جائے گی دونوں کام بہت ضروری ہیں اپنی جگہ اس لیے دونوں کاموں کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں اچھے دیکھیں کیسے مزے سے ناتی ہیں بہلکل آ کر سٹیل بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں جی ہمیں نلاؤ پانی مار رہا ہوں ہماری باڈی پر جو ستو ارلی مارننگ کی ساری کیجز کی صفائیاں جانوروں کو نلانے کے بعد ہوجی میں پانی فریش بھروانے کے بعد اور جینی کا جو کیج بھی آپ کے دکھائے اچھے سے ساپ کیا ہے اب آگے ہیں جینی کی ڈائیٹ کی طرف کیونکہ بڑے لائنز کو تو آپ کا پتہ شام کے دائم ڈائیٹ ڈالے گی جبکہ جینی کو تو ہم نے ارلی مارننگ بھی ڈائیٹ دینی ہوتی ہے اور ایوننگ میں بھی تو اب جو ہم نے اس کی ڈائیٹ میں جو تبدیلیاں کی ہیں جو چینجنگ کی ہیں وہ ساری آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ یہ چینجنگیں ہم نے کیوں کی ہیں یہ دیکھیں جی آٹھ سو گرام یہ چکن لے لیا ہے اور یہ دیکھ لیں جی دو یہ گردنیں ہیں یہ دیکھیں ایک گردن یہ پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ تو اب جو ہے سلیم بھائی اس کا آٹھ سو گرام کا اور اس میں جو ہے دو جو گردنیں اس کو اچھے سے کیمہ بنائیں گے اور کیمہ بنانے کے بعد اس کے بنا لیں گے ہم لوگ دو لڈو ایک لڈو ہم ارلی مارننگ اب اس کو ڈائیٹ میں کھلا دیں گے اور اس کا باقی حصہ جو ہے نا فریج میں سٹور کر دیں گے اور دوسرا حصہ ہم شام کے ٹائم اس کو شام والی ڈائیٹ میں دیں گے اور اس کو کم سے کم جو ہے نا ہم نے وہ یہ دیکھیں نا کبھے آئے ہیں میں ان کو بھی بگانا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ سارے ڈائیٹ کے چکر مکتے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو میں یہ بتا رہا تھا تو ڈائیٹ کو دیکھ کے کبھے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے ڈائیٹ میں سلیم بھائی کے ہنڈ آور کر رہا ہوں کہ بھئی آپ اس کو بیٹھ کے بنائیں جب تک ڈائیٹ بناتے ہیں تب تک میں جو ہے پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو یہ آٹھ سو گرام گوشت اور دو گردنیں یہ گوشت جو ہے ہم نے اس کا بنانا ہے موٹا موٹا کیمہ اور جو اس میں دو گردنیں مکس کرنی ہیں اس کو بالکل ہم نے بریگ جتنا زیادہ بریگ کر سکتے ہیں اتنا بریگ کر کے گوشت میں مکس کر لینا ہے گوشت کے بنا لینا ہے دو لڈو ایک لڈو دینا ہے ابھی اس وقت اور ایک لڈو لینا ہے ہم نے شام کو اور اس میں گوشت میں گردنیں ملانے کا مقصد یہ ہے کہ گردنوں میں ہوتی ہے بریگ بریگ ہڈی جو ذرا نرم ہڈی جس کو بولتے ہیں تو لائن کب یہ کھائے گا اور اس کے اندر کیلشیم کی کمی پوری ہوگی اور اس کو بریگ ہڈی کھانے کی عادت پڑے گی اور پھر ہم اس کو بڑی ہڈی بھی دیا کریں گے بڑے گوشت والی ہڈی بھی دیا کریں گے تاکہ ہڈی کھانے سے ان کے باڈی کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں کیلشیم کی کمی پوری ہوتی ہے اور یہ زیادہ مضبوط بنتے ہیں ایکٹیو بنتے ہیں تو اس لیے ہم نے جو ہے نا اس کی ڈائیٹ میں جو ہے آپ گردنیں بھی مکس کرنا سٹارٹ کرتی ہیں پھر آہستہ ہستہ اب ہم اس کو یہ چکن سے بڑے گوشت پر ڈیلیور کریں گے جب اس کا میدہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا یہ ان چیزوں کو کھانے لگ جائے گا ان چیزوں کو حضم کرنے لگ جائے گا تو پھر ہم اس کی ڈائیٹ میں بڑے گوشت کی تبدیلی کریں گے اور دوسرا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب سے ہم نے گردنیں سٹارٹ کی ہیں پرسوں سے آئی تنگ کی ہیں تو تب سے ہم اس کو ویسے ہم ایک دن دودھ میں ڈائی گیس دیتے تھے ایک دن دودھ میں ڈائی گیس نہیں دیتے تھے تو اب ہم اس کے دودھ میں ڈائی گیس جو ہے ڈالا کریں گے کیونکہ ڈائی گیس جو ہے پراپر ان کو حضم کرنے میں مدد دیتا ہے تو ڈائیٹ میں جیسے تبدیلی کی ہے یہ نہ ہو کہ اس کو حضم کرنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو تو جب ہم اس کو دودھ میں ڈائی گیس دیں گے تو اس کا حضمہ جو ہے اچھے سے ہوگا اور یہ ڈے بائے ڈے اچھا گروت کرے گا اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اس کی کیلشیم کی کمی پوری ہوگی اور دودھ بھی آپ کو پتہ ہڈیاں مضبوط کرنے میں دیتا ہے اور کیلشیم کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے اس لیے دودھ کو ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا دودھ اس کو ڈیلی پلانا ہے ہاں کسی ریزن سے آپ نہیں پلا سکتے تو لیٹ پلا دیں لیکن دودھ ان کو ڈیلی پلانا ہے اور اس طرف جو ہے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے دنوں مشین لگی ہوئی تھی یہ والا پلاٹ رہ گیا تھا آج جو ہے بھلی بھائی یہ دکھیں یہ گھانس اور یہ مشین یہ مشین لگا رہے ہیں اور اس سائیڈ والے کو ایریے کا بھی گھانس بلکل اچھے سے پراپر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جس کی صفائی بھی اپنے جگہاں ضروری ہے اور یہ گھانس کی پودوں کی اور جو ہے درختوں کی ہر چیز کی مینٹیننس بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم ٹائم ٹائم مینٹیننس نہیں کروائیں گے تو تھوڑا گند تھوڑی محل کچھ اہل بڑھتے بڑھتے زیادہ ہو جائے گی پھر نہ بیٹھا جاتا ہے نہ بیٹھ کے دلکش ہوتا ہے اور ایسے عجیب عجیب چی فیلنگ آتے ہیں اس لیے ہر چیز کو ٹائم ٹو ٹائم ویل مینٹینس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ بھی شکین ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ کوئی بھی چیز چاہے فارم ہیں چاہے جانور ہیں چاہے پرندے ہیں چاہے وائلڈ جانور ہیں چاہے کیٹس ہیں چاہے کچھ بھی ہیں تو ان کو ڈیلی ٹائم دیں ان کا پروپر خیال کریں تاکہ آپ کا شونگ ڈے بھائی ڈے بڑھتا رہے نہ کہ پیچھے کی طرف اب میں جاتا سلیم بھائی سے دیکھتا ہوں سلیم بھائی نے ڈائٹ بنا لی ہے یہ دیکھیں اب یہ اس کی گردنوں والا کیمہ اور سمپل کیمہ دونوں کو اچھے سے مکس کر رہے ہیں تاکہ دونوں چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں اور پھر لائن کب کو اس کے دو لڈو بناتے ہیں اور پھر لائن کب کو جو اینا دیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں لائن کب پانی بھی اس کا فرائش بھر کے رکھ دیا اور اس کو اس کی ڈائٹ بھی دے دی ہے اور ماشاءاللہ اس نے اپنی ڈائٹ ایک ہی ٹائم میں کوپرلی ختم کی دوسری دفعہ مطلب تھوڑی تھوڑ دیر بعد رک رک کے اس نے نہیں کھایا اور یہ دیکھیں جی پردہ اس کا نیچے گرا دی ہے کیونکہ دھوپ ہے اور پنکھا اس کا یہ پنکھا آپ دیکھ سکتے ہیں چل رہا ہے پنکھا چلانے کا مقصد یہ ہے تاکہ اس جگہ کا ٹپریچر صحیح ہے اور لائن کب کو گرمی نہ لگے کیونکہ دھوپ ہے آج گرمی بھی دھوپ ہے تو اس کا گرمی بڑھے گی تو اس لیے اور یہ دیکھیں واک کر رہا ہے یہ بھاگ رہا ہے دول رہا ہے یہ دیکھیں اور یہ واک اس کے لیے فائدہ مند ہے یہ دیکھیں جتنا یہ اندر کیج کے اندر بھاگتا دوڑتا رہے گا تو اتنی اس کو جلدی اس کی ڈائیٹ حضم ہوگی اور اتنی ہی اس کو بھوک زیادہ لگے گی اور جتنی زیادہ بھوک لگے گی اتنا زیادہ یہ جلد سے بڑھا اور یہ اس کا لاک ہے یہ جب جو ہے کلوز کرتے ہیں اس کا لاک لگا لیتے ہیں تاکہ باہر سے کوئی بندہ آکے جو ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھار نہ کرے اس کا کیج اوپن نہ کرے اور یہ ایزی لی اپنے کیج کی اندر ہی رہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ اب لائن کپ کو کس طریقے سے پراپرلی ہم ڈائیٹ دے رہے ہیں اور کیا کیا چینجنگ کی ہیں وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کی اور آئندہ بھی جو چینجنگ کریں گے بڑے جانوروں کی ڈائیٹ میں بھی اور جینی کی ڈائیٹ میں بھی وہ بھی پراپرلی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاغ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آج کا ویلاغ آپ سب دوستوں کو پسند آیا ہوگا میرا چینل لائک شیئر سسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کے بٹنگ کو دبا دیا کریں اور جلد سے جلد اپنے بھائی کا چینل منوٹائز کروائیں ملتے ہیں آپ سب دوستوں کے ساتھ نیکسٹ ویلاغ میں تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت اللہ حافظ